مالکی ساجن واجے پیاری ساسنگ جیو اس مالکی پیار محبت بھاگی شالے جیووں کے ہتھے آتی ہے جن کے اچھے بھاگے ہیں سنسکار ہیں اس گھور کڑی جگ میں مالک کا پیار وہ حاصل کر پاتے ہیں ورنہ دنیا کو دنیا داری سے فرصت نہیں دنیا کے ساج و سامان سے فرصت نہیں اس میں بری طرح سے الجے ہوئے ہیں تو ایسے گھور کڑی جگ میں مالک سے پریت اللہ وحی گروہ رام سے پریت اپنے آپ میں ایک الگ بات ہے بے مثال بات ہے اور اصل بات ہے کیونکہ دنیاوی پیار دنیاوی ساج و سامان تو ایک دن یہیں دھرا دھرایا رہ جاتا ہے مالک کی پریت یہ ایک ایسی پریت ہے جو دونوں جہاں میں ہر سمیں ہر پل جیب کے ساتھ رہتی ہے تو مالک کا پیار اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے یہ جروری ہے کہ مالک کے نام کا سمرن ہو مالک کی بھگتی عبادت انسان کریں تاکہ اس پرم پتہ پرماتمہ کا رحم و کرم جیب پہ برسے اور جیسے کہ آپ موسم دیکھ رہے ہیں اسے موسم میں گروہ سہوانوں نے نشی منیوں نے پیر پیغمبروں نے بڑا لکھا ہے بہت اس بارے میں بتایا کہ بھائی جیسے یہ سابن بھادوں کا موسم آتا ہے عام طور پر دنیاوی لوگ یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بہار ہوتی ہے اور سنت بھی پیر فقیر بھی کہتے کہ آپ یا ہے اللہ ہے بھائی گروہ رام آہ میں تڑف اٹھی ہوں میری آتما یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ایک عورت کے روح میں مانتے ہوئے کہ میں تڑف اٹھی ہوں ہے رام تیرے درشدیدار کے لیے میں بیاکل ہوں کیونکہ ایسا موسم ہے ایسا سمیہ ہے تو بیران میں میں تڑف رہی ہوں مجھے درشدیدار دے اور جب درشدیدار دیتے ہیں وہ داتا رہبر دونوں جہاں کے مالک کی ایسی بہار جندگی میں کبھی دیکھی نہیں جو ایک بار بہار بن جائے اور کبھی پت جڑ آنے کا نام نہ نہیں جو الگ الگ ہے جیبوں کا خیال کوئی ویشے بکار میں ڈوبتا ہے بورے کاموں میں ڈوبتا ہے بوری طرف خیال آتے ہیں اور جو مالک کے پیارے ہوتے ہیں وہ مالک کی یاد میں اس کے درشدیدار میں آتم بھی بہور ہوتے ہیں بے انتہا خوشیاں حاصل کرتے ہیں تو الگ الگ ہے سب کے لیے مائنے تو بھائی کیسا بھی موسم ہو ہمیشہ بہار بنی رہتی ہے جن پہ مالک کی قربہ درستی ہو جاتی ہے ایسا ہی سوہاونا چہوں اور نہ جراتا ہے کیونکہ برسات آتی ہے تو سارے پتے دھل جاتے ہیں ایک الگ ساج بجتا ہے برسات سے ہی ساجوں کا نرمان ہوا اور دیکھئے کیسے یہ سرے ہیں پتوں پہ گریے گی کچھ اور ہے موٹی ٹہنی پہ کچھ اور پتلی ٹہنی سے ٹکراتی ہے تو کچھ اور پکی جگہ کچھ اور کچھے فرس پہ کچھ اور تو ان کی اپنے آم میں ٹیوننگ ہی بڑی جبردست ہوتی ہیں پر کان بہرے ہیں لوگوں کے بشے بکار میں دنیا داری میں اتنے کھوئے ہوتے ہیں کون سی ٹیوننگ کچھ یاد ہی نہیں رہتا کیا بھاگے برسات کی آواز میٹھی ہوتی ہیں سریلی ہوتی ہیں بیٹا ساج ایسے بجیں جیسے برسات پڑتی ہیں دیکھیں کیسے اس کا نظارہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو باندھ کے چلو حرکتیں دینے میں تو کبالی میں مجھا آتا ہے اور کہیں بھی آپ چلتے ہیں تو اس میں ایک باندھ کے ساج بجیں کلاکار کو بھی مجھا آتا ہے گانے کا اور سنانے کا جب آپ اس میں زیادہ حرکتیں اپنی کلاکاری دکھانے لگتے ہیں تو ساری کڑبڑ ہو جاتی ہیں خاش کر کے جیسے تبلے والے ہیں ڈھولک والے ہیں تو جیسے یہ برسات کیسے بندی ہوئی ہے کیا گجب ہے مجھا آل ہے کہ یہ کبھی ادھر ادھر ہو جائے تال سو بے پروچی بھی فرمایا کرتے کہنے کا مطلب یہی کہ سر تال ایسی مالک سے بھی جوڑ لو کیا مجھا آل کی بے تالے ہو جاؤ چاہے کالی کیوں نہ آجائے تال اپنی جگہ پہ بجتی رہے خیال مالک سے جڑا رہے تو کال کی داڑ نہیں گلتی من مائی کی تو کیا گلنے ہیں تال سے بے تال کبھی نہیں ہونا چاہیے سو کہنے کا مطلب مالک سے جو پیار جڑا ہے کسی آدمی کے کہنے سے کیوں توڑتے ہیں آپ جب صدقر سے اللہ رام سے پیار ہے تو آپ اس سے بات کرو کوئی بھی دل و دماغ میں شک ہے کئی بچوں نے ایسا کیا ہے اور ہم کوئی کسی کو گناہ کی سجا تھوڑے نہ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں پوچھا وہ کیوں پوچھا جواب فوراں ملے گا صدقر کا حکم ہے ہمیں نہیں آتے جواب جہو پر پرمپی تجنی جیسی یہ کہا کہ ہم تھے ہم ہیں ہم رہیں گے اور کوئی بھی سوال پوچھے گا موہ توڑ جواب ملے گا تو وہ دیتے ہیں جو مرجی مائی کا لال پوچھے جو مرجی پوچھ لے کیونکہ ہم نے تو وہی بتانا ہے جو حقیقت ہے صدقر نے بلوانا ہے تو بھائی رام کا نام جبتے ہوئے رام سے کام رکھو انسان سے کام میں نہ پڑھو انسان کے چکر میں پڑھو گے وہ دل و دماغ واش کر دیں گے mind wash انگلیش میں کہتے ہیں کہ دل و دماغ میں دیرے 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 بھر کے چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے بڑی بنا دیں گے یار دوست وہ ہے جو روحانیت میں چلنے کے لیے پریر نہ دے چل بھائی صدقر کے راستے پہ چل بھائی مالک کے راستے پہ آپ کو کچھ کہے کچھ بولے واشتہ میں وہی سچا ساتھی ہوتا ہے وہی سچا رستے دار وہی پریوار کا مہمبر اور جو آپ کو توڑے بات بات پہ جرا سی کوئی بات آپ کی گلتی نہ بتا کے اللہ رام کی گلتی بتا دیکھ تیرے ساتھ ایسے کیا دیکھ ہو گیا نا آ گیا نا تو بھی بنا فرتا تھا بڑا عاشق ایسے لوگ خود تو ڈوبیں گے کلوں کو بھی ڈوبائیں گے اور جو ان کا کہنا مانیں گے وہ بھی ڈوب جائیں گے کیونکہ وچن ہوتے ہیں سند کہتے ہیں کہ اگر ہزاروں کلیں تر جائیں گے تو یہ بھی تو وچنی ہے کہ اگر کسی کا گھات کرتے ہو مالک کے راستے پہ چلنے والے کو گمراہ کرتے ہو ایسا برا حشر ہوگا کہنے سننے سے پری تو رام نام سے جوڑو توڑو نا آپ کا من دکشی ہے سمن کرو آپ من کی وجہ سے پریشان ہے سند پیر فقیر اللہ رام تو کسی کو دکھی کرتے نہیں وہ تو سب کے لئے دعائیں کرتے ہیں سب کا بھلا کرتے ہیں سو انسان کا من ہے جو انسان کو دکھی رکھتا ہے اور اس سے لڑنے کے لئے سمرن کرو مالک سے دعا کرو تو من سے جیت پاؤ گا